بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ پٹیاں جو سوٹ لیتے ہیں ان کی سائٹ پر جو پٹی لگی ہوئی ہوتی ہے ان کے بارے میں جو جب نیا سوٹ لیتے ہیں اس کی سائٹ پر یہ اس طرح کی بارڈر والی پٹی ہوتی ہے یا اس یہ دیکھیں یہ اس طرح مختلف ڈیسائننگ کی اس کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ پٹی سوٹ کے سائٹ پر کیوں بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ ہے اس کے پانچ فائدیں اس کے ہونے کے اس کی یہ ڈیزائن جو لگی ہوئی ہوتی ہے اس کے پانچ فائدیں نمبر ون پہ کیونکہ آج کل شارٹ کمیزوں کا فیشن آگئے اب ہر کوئی فیشن نہیں کرتا کسی نے نہیں پہنے تو وہ شارٹ کمیز کو اس پٹی سے لمبا کرنے کے لئے یہ پٹی لگائی گئی ہے یعنی کمیز کے نیچے لمبائی پر لگا کے اس کی لمبائی یا لیندھ جو ہے وہ کمیز کی بڑھائی جا سکتی ہے یہ پٹی اس کام آتی ہے اور دوسری بازو چھوٹے ہوتے ہیں ان کے یعنی آج کل بازو بھی چھوٹے چلے ہوئے ہیں اس کے بازو کی جو ہے نا وہ لیندھ یعنی لمبائی بڑھانے کے لئے جیسے اب یہ اتنا چھوٹا بازو ہے جو کہ جن کا ہے ناپ کے لئے وہ یہ چھوٹا ہو رہا ہے تو یہ پٹی اس کی ہے اس طرح تھوڑی اس کے اوپر پٹی لگ جائے گی تو یہ تھوڑی اس کی کمیز کی جو بازو کی لمبائی ہے وہ بڑھ جائے گی اس طرح اس طرح کام آسکتا ہے یہ اور یہ اگر کوئی یہی پٹی اس سوٹ کی جو شلوار ہے یا پجامہ جو بھی ہے اس کے پانچوں کے اوپر لگا سکتے ہیں اب یہ تیسرا ہو گیا اور بازو کی لمبائی بڑھانے کے لئے شلوار کے پانچے پہ لگانے کے لئے لمبائی کے لئے اور کمیز کی سائیڈ پہ بھی لگا سکتے ہیں اب کسی بھی طرح کی یعنی چاکوں کے اوپر جو چاک ہوتے ہیں سائیڈوں والے اس کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں اب میں نے دو کمیزوں پہ لگائی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں آئی ڈی اے کے طور پہ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح اگر کوئی مطلب ہے کہ پٹی ہے میرے ایک سوٹ کی پٹی ہے جو کہ میں نے پانچے پہ لگائی ہے اس طرح یہ شلوار کے پجامے پہ بھی لگائی ہے نیجر ڈیزائننگ کی طرح ڈیزائننگ لگتی ہے اب اسی طرح اس کی کمیز لے لیں آپ یہ کمیز اس کے پر صرف گلہ بنایا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا یعنی سائیڈوں سے یہ بالکل خالی تھا جیسے یہ ڈاٹ ہے اسی طرح اس کی چاک کو میں نے خوبصورت کرنے کے لیے اس کے چاکوں کو وہی جو سائیڈ پہ پٹی دیوی ہوتی ہے وہ میں نے اس کے اوپر سلائی کر کے لگا دی آگے بھی اور پیچھے بھی اس طرح یہ پھر اس طرح ایک اچھی سی لوک آنے لگ گئی بلکل یہ خالی نہیں لگ رہا سائیڈوں سے کیونکہ اس کے پر یہ پٹی تھی میں نے اس کی ڈیزائننگ کر دی اور یہ اب سائیڈوں سے اس کی سائیڈوں پہ چاکوں کی طرح یہ چاک بنے میں تو یہ اچھا لگ رہا ہے نہیں تو خالی چاک ہوتے ٹھیک ہے یہ آپ کو آئیڈیا کے طور پر بتا رہی ہیں یہ اسی طرح اس کے بعد صرف اتنے تھے اتنے چھوٹے تھے اس کے پر میں نے دو پٹیاں لگا دی ہیں اس کی لمبائی بڑھانے کے لیے ایک یہ پٹی ایک یہ پٹی وازو اس کے تھوڑے لمبے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے بھی یہ صحیح ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور کمیز میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھی اسی طرح ہے اس کی چاکوں پہ بھی میں نے یہی پٹی لگائی ہے اور یہ پٹی کچھ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چوڑی لگائیں چھوٹی لگائیں پریشان ہو جاتے ہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو پٹی جتنی جس جتنی ڈیزائنگ میں بنی ہوئے اتنی ہی پٹی لگا دیں آپ وہ اتنی بھی ہو سکتی ہے وہ اتنی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے یہ دیکھیں یہ لگائی ہے یہ ٹو پیس میں نے لیا تھا خود ہی میچنگ کر کے تو شلوار کی سائیڈ ایک سائیڈ پر یہ بارڈر تھا وہ بارڈر جو ہے میں نے اتار کے تو اس کی چاکوں پہ لگا دیا آگے اور پیچھے اس طرح کمیز خوبصورت بھی ہو گئی اور پٹی جو لگیے تھی جس کام کے لیے وہ کام آگئی اسی طرح کسی کو یہ پٹیا نہیں چاہیے وہ فارغ جاتی ہے تو وہ فارغ نہیں جاتی وہ فارغ نہیں جاتی وہ اس لیے نہیں جاتی کہ وہ کسی بچے یا بڑے سوٹ پر ڈیزائننگ آپ اس سے کر سکتی ہیں آپ یہ پٹی لے لیں یہ جیسے یہ پٹی لے لیں اب اس میں جو کلر آپ کو پسند ہے اس کلر کا سادہ سوٹ لیں سادہ سوٹ کے اوپر دوبارہ اس کی پٹیاں لگا کے اور ڈیزائننگ کر لیں جیسے میں نے آپ کو یہ والی کمیز دکھا یہ اس طرح کی ڈیزائننگ آپ کر سکتے ہیں یعنی یہ پٹی کا مقصد ہے کوئی جو لگی بھی جو ہوتی ہے فارغ نہیں ہوتی کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ پٹی تو کٹ جاتی ہے کسی کام کی نہیں ہے یہ اسی لیے بھی کوئی اپنی کمیز کی لمبائی بڑھانا چاہے تو یہ پٹی لگا لیں اگر بازو ان کو چھوٹے نہیں پسند بڑے لگانے تو وہ اس پٹی کو لگا کے بازو بڑے کھا لیں تو یہ آپ کو انشاءاللہ یہ معلومات مل گئی ہیں آپ کو فائدہ ہی ہوگا اس سے مجھے دیجئے اجازت مجھے سبسکرائب ضرور کریں تو اللہ حافظ